کہتا تھا میں کہاں سے لاؤں تمہارے بھائی کی دعائیں بھی ہیں یہ ہے وہ ہے میں اتنے خرچے کہاں سے کروں میں خود غریب ہوں تو اس نے چھوڑ دی ہے میں کہاں جاتی ہے اپنے بھائی کو لے کہ اپنی بچیوں کو لے کہ کس کے پاس جاتی رشتہ دار ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کیا کریں ہم تمہارا ہم خود غریب ہیں ہم خود میند کر کے کھاتے ہیں تو میں کہاں سے کھلا ہے دن روٹی کھاتے ہیں صبح کی شام کو ایسے ہی سو رہتے ہیں سکول پڑھنے نہیں جاتی ہیں دل کرتا لیکن گھر کے حالات نہیں ٹھیک ہے کبھی دل کیا کہ ابو سے جا کے ملوں ابو سے کوئی فرمائش کروں جی دل بہت کرتا ہے اممہ سے چھوچھوڑی ہم روتے ہیں اممہ کو نہیں بتاتے لیکن ابو سے دل بہت کرتا ہے ملنے کو لیکن یہ نہیں پتا کہاں ہیں ساڑھی غریبہ نے کوئی حیل پکار دے میرے کوئل کرایا دینوں ہاستے پیسے نہیں اندھے میں بہت مشکل کرنی ہے کبھی کھاکے 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 مانگ کے روٹی کھانی پھین دی کہ مکان دھکرایا دینے مالک مکان بہت لڑ دے دو دو تین تین منیاں دھکرایا چھاڑ جاندے ہونویں چڑے آپ ہیں اندھے سے مکان چھاڑ دینے کہ اندھے میرا مکان خالی کر دے انہوں اور کدھرے لپنا بیٹا مکانا پڑا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان فیصل خان سوری اور آپ دیکھ رہے ہیں نپج میڈیا ناظرین یہ ہیں شکیلہ شکیلہ کی دو بیٹیاں ہیں شکیلہ کے شہر نے اس لیے ان کو چھوڑ دیا کیونکہ ان کے بھائی معذور ہیں اور یہ اپنے بھائی کے ساتھ رہتی ہیں یہ اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنا چاہتی ہیں بھائی کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے شکیلہ کی بیٹیاں باہر بھی جاتی ہیں کام کرنے کے لیے لیکن گھر میں بیٹھ کے جو کام کرتی ہیں اس کا وہ سو روپیہ ڈھیلی کا کماتی ہیں جس سے ان کی ڈھیلی کی روٹی بھی پوری نہیں پڑتی شکیلہ کی بیٹی جو بڑی بیٹی ہے وہ لہنگے پر نگینے لگاتی ہے اور اس سے سو روپیہ کماتی ہے شکیلہ بھی مریض ہیں کس بماری میں مبتلا ہے وہ انہی سے جانیں گے شکیلہ مجھے یہ بتائیے کتنے عرصے سے آپ اکیلی رہ رہے ہیں اپنی بیٹیوں کے ساتھ جی پانچ چھ سال ہو چکے ہیں آپ کیا کام کرتی ہیں بیٹا میں پہلے گھروں میں کام کرنے جاتی تھی لیکن وزنی کام کرواتی تھی تو مجھ سے کام نہیں وزنی ہوتا تھا ایک تو میری بازو ٹوٹی ہوئے یہ کب سے ٹوٹی ہوئے ہے بازو یہ بازو بھی آٹھ داس سال ہو چکے ہیں ٹوٹی کو تو بیٹا وزنی کام نہیں ہوتا تھا اپر سے کہتی تھی کہ تم کام نہیں ٹھیک کرتی تمہاری بازو ٹوٹی ہوئے اس وجہ سے میں نے پھر چھوڑ دیا یہی محلے میں اگر کوئی کام دے دیں تو تھوڑا بہت کار لیتی ہوں نہ دیں تو گھر میں شکیلہ آپ کے شہر نے کیوں چھوڑا آپ بیٹا میرے بھائی کی وجہ سے چھوڑ دیا کہتا تھا بھائی کو چھوڑو یا مجھے چھوڑ دو تو میں بھائی کو کہاں چھوڑ دی کس کے پاس چھوڑ دی ہمیں ابو تو ہیں نہیں بھائی کو کیا ہوا بھائی کی شادی کیوں نہیں بھائی مزور ہے بھائی کی شادی اس لیے نہیں ہو سکے بھائی کو پولیو کا مریض ہے میرا اس وجہ سے میرے میاں نے بھی چھوڑ دیا میں بہت لڑائیں کرتا تھا مارتا بھی تھا کبھی کبھی بھائی کی وجہ سے آپ نے اپنے شہر کو نہیں سمجھایا کہ دو بیٹیاں آپ کی بہت سمجھایا تھا میں نے بہت کہا تھا کہ اللہ کے لئے ہمیں نہ چھوڑو میں کہاں بھائی کو لے کر جاؤں چلو اپنی بچیوں کو دیکھو اپنی بچیوں کے ذریعے میرے بھائی کو روٹی دیتے رہو اللہ بھی راضی ہوگا کہتا تھا میں کہاں سے لاؤں تمہارے بھائی کی دعائیں بھی ہیں یہ ہے وہ ہے میں اتنے خرچے کہاں سے کروں میں خود قریب ہوں تو اس نے چھوڑ دی ہمیں کہاں جاتی ہے اپنے بھائی کو لے کر اپنی بچیوں کو لے کر کہ کس کے پاس جاتی ہے رشتہ دار ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کیا کریں ہم تمہارا ہم خود گریب ہیں ہم خود محنت کر کے کھاتے ہیں تمہیں کہاں سے کھلائیں اب اپنی بیٹیوں کی کفالت کیسے کرتے ہیں بس بیٹا کیا کریں گریب ہیں یہ بچی کام پر لگوائی ہوئی ہے وہ بچی کو بھی لگوایا تھا اس کو چکر آتے تھے بلڈ لو ہو جاتا تھا بہار اڈیوں کو چڑھتا تھا ان کو بھی جواب مل گیا اب باجیوں نے کہا ان کو لے جو گار اس کا علاج کروا یہ گر جاتے تھے کام کرتی کرتی پھر میں لے آئی چھوٹے موٹے ڈاکٹروں سے دعائی تو لے لیکن وہ کہتے تھے اس کے ٹیسٹ کروا ٹیسٹ تو نہیں کروائے کھانے کو نہیں ملتا تو ٹیسٹ کہاں سے کروائیں بیٹا پھر یہ گھار میں ایک محلے والی نے بتایا کہ ایک عورت یہ کپڑا دیتی ہے تو چلو گھر میں ماں بیٹی یہی کار لیا کرو تو یہ لے آتے ہیں جا کے سو روپیا ایک سیٹ کا ملتا ہے دوبٹا لہنگا اور کمیز کا یہ والی کلی کا سو روپیا ملتا ہے اس سے کس طرح سے اپنے اخراجات پڑے گئے بس بیٹا کیا کریں فارق بیٹھنے سے تو اچھا چلو کچھ نہ کچھ آتا ہی ہے نا گھر میں مجبوری کی تحت کرنا پڑتا ہے اگر میں تھک جاؤں تو بچی کر لیتی ہے بچی تھک جا تو میں کر لیتی ہوں اگر کئی محلے میں کوئی کام مل جائے تو تھوڑا بہت کر لیتی ہوں کچھ پیسے دے دیتے ہیں کچھ کھانے کے لیے نہ دے تو سبر شکر کر کے بیٹھے رہتے ہیں اللہ کے حاصلے بیٹا آپ کیا کام کرتی ہیں باہر سے میں چھوٹا سا بچہ سمائلتی ہوں کتنی پیسے وہ دیتے ہیں سات ہزار دیتے ہیں سات ہزار سے آپ نے گھر کا کرایا بھی دینا ہوتا ہے باقی اخراجات بھی ہوتے ہیں پورے کر لیتے ہیں بہت مشکل سے ہوتے ہیں لیکن ہم کر لیتے ہیں ایک دن روٹی کھاتے ہیں صبح کی شام کو ایسے سو رہتے ہیں پڑھنے نہیں جاتی ہیں دل کرتا ہے لیکن گھر کے حالات نہیں ٹھیک ہے کبھی دل کیا کہ ابو سے جا کے ملوں ابو سے کوئی فرمائش کرو جی دل بہت کرتے ہیں ماں سے چھوڑ چھوڑی ہم روکتے ہیں ہم ماں کو نہیں بتاتے لیکن ابو سے دل کا بہت کرتے ہیں ملنے کو لیکن یہ نہیں پتا کہاں ہیں لیکن وہ ہمیں کول بھی نہیں کرتے کبھی بھی ابو نے کبھی رابطہ نہیں کیا آپ سے بتاتے نہیں جی ابو ہمیں چھوڑ گئے ہیں کبھی ہمیں کول نہیں کی کبھی ہمارا حال چال نہیں پچھا ہمیں یہ بھی نہیں بتا وہ کہاں رہتے ہیں بیٹا آپ مجھے یہ بتاؤ یہ کیا کام کر رہی ہیں جی میں یہ لہنگوی پر نگ لگا رہی ہوں جی اس کے کتنے ملتے ہیں آپ کا معافضہ کتنا ملتے ہیں جی یہ صبح آٹھ بجے میں لے کے آتی ہوں تو دوسرے دن صبح آٹھ بجے دیتی ہوں سو روپے اگر لیٹ ہو جائے تو گھنٹے کا دس روپے کاٹ لیتے ہیں اچھا آپ چوبیس گھنٹے یہ کام کرتے ہیں جب تک ختم نہ ہو جائے تب تک میں کرتی رہتی ہوں یہ دس روپے کیوں کاٹتے ہیں کیا بجے جی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پیچھے دینا ہوتے ہیں آپ لیٹ آتی ہو تو اس لیے ہم پیسے کاٹ لیتے ہیں آپ کے تاکہ جلدی آپ آجیں آپ کو نصیحت آئی ہے یہ آپ لہنگا دیکھ رہے ہیں یہ ہم بزار میں جائیں اپنی دھولن کے لیے لہنگا لینے تو یہ لاکھوں میں بکتا ہے لاکھوں میں سیل ہوتا ہے اور ان بیچاریوں کو جن کی محنت ہوتی ہے ان کو سو روپے دیا جاتا ہے معافضہ اور یہ محنت ایک لائٹ لگی ہوئی ہے یہاں پر جس کی روشنی بھی اتنی کام ہے کہ انتہائی مشکل کے ساتھ یہ وہ نگ لگا رہی ہیں اوپر اور میں حیران تھا جب میں اندر داخل ہوا ہوں کمرے کے اندر تو میں نے دیکھا اردگیر تو میں نے ایک پلیٹ پڑی ہوئی دیکھی تھی ان کے گھر نا کھانے کی پلیٹ جس میں اچار کی کچھ وہ آم کی گھٹلیاں ہوتی ہیں وہ پڑی ہوئی تھی میرے خیال سے یہ جس طرح سے گزارا کر رہے ہیں نا گھر میں وہ شاید یہ ہی جانتے ہوں گے بیٹا مجھے یہ بتاؤ کہ سو روپے میں اتنی محنت کرتی ہیں آپ کوئی فائدہ ہوتا ہے جی بس یہی کہ ممہ کو سو روپے دے دیتی ہوں ممہ کچھ کھانے کو پکا دیتی ہے پیٹ تو بھڑ لیتے ہیں اور کچھ نہیں تو زندگی کی خواہش تو بہت ہے لیکن مجبوری حالات کے ساتھ گزارا کرنا پہتا ہے انکل باہر کیوں نہیں جاتی کام کرنے کے لیے آپ کسی کے گھر کیوں نہیں کام کرتی جی پہلے میں کرتی تھی صفائی بھی کرتی تھی برطن بھی دھوتی تھی آٹا بھی گون لیتی تھی بیچ میں مجھے چکر آنے لگ پڑے کچھ دنوں میں تو آنکھوں کے اکے ہاں دے رہا ہوتا دو دن میں نے چھٹی ہے پھر میں کام پہ گئی انہوں نے جواب دے دیا کہ آپ کی بیٹی کام نہیں کر سکتی یہ کام چھوڑ ہے بہت انہوں نے باتیں سنائے میں رونے لگ پڑی میری ممہ کہتی چلو آجو کچھ اور کوئی اچھا گھر دیکھ تو میں کام پہ لگوا دوں گی جی وہ بہت بری تھی انہوں نے بہت مجھے جڑ کے دیتی تھی وہ جی آپ نے محنت کا اندازہ لگانا ہے تو اس بات سے لگائیے میں ان سے بات کر رہا ہوں لیکن وہ پھر بھی ناغ لگانے میں مصروف ہیں انہوں نے ایک سیکنڈ اپنا ضائع نہیں کیا کہیں میرے دس روپیے ضائع نہ ہو جائیں محنت کا اندازہ لگائیے ہم جیسے لوگ پیسے آتے اور یہ خرید یہ خرید اپنے بچوں کو کھلا بھائی یہ محنت ہوتی ہے اور ہمارے جو علمہ ہیں انہوں نے ہمیں سکھا دیا سادگی کے ساتھ رہیں پیسے کمانا ضروری نہیں ہے ہمارے نبی نے یہ حکم دیا تھا ہمارے نبی نے یہ حکم دیا تھا خود علمہ اکرام ہمارے بڑی بڑی گاڑیوں میں بڑے بڑے محلوں میں بیٹھے ہوئے لیکن وہ یہاں پہ بھی آ کے دیکھیں جو لوگ چوبیس جوبیس گینٹے کام کرتے ہیں صبح آٹھ بجے آتا ہے یہ اور اگلے آٹھ بجے انہوں نے یہ دھینا ہوتا ہے واپس صرف کس لیے سو روپیہ کمانے کے لیے اس قوم پہ رہن کیجئے اس قوم کی سنوائی کیجئے اس قوم نے بھی جینے کا حق لیا ہوئے اپنا یہ قوم یہ پیدا اس لیے نہیں ہوئی تھی کہ غربت میں اپنی زندگی بسر کرے بلکہ پیدا اس لیے کیا گیا تھا کہ یہ محنت کرے اور اچھا پیسہ کمائے اگر کوئی شخص پیسہ کمانے کے لیے محنت کر رہا ہے تو اس کو اتنا معافضہ بھی ملنا چاہیے جتنی وہ محنت کر رہا ہے یہ دونوں بیٹیاں باہر جاتی ہیں سو روپیہ ڈیلی کا یہ کماتی ہے سات ہزار محنت کا یہ کماتی ہے یہ بیچاری کچھ کمانی سکتی ان کے بھائی معذور ہیں یار کیسے کیسے تین ٹائم کی روٹی پوری ہوتی ہے میں اگر پچاس ہزار بھی محنت کا کماتا ہوں تو آخری دن محنت کی اتنے مشکل دکھائی دیتے ہیں کہ روٹی کھانا مشکل ہو جاتا ہے باہر سے یار یہ لوگ کیسے جیتے ہوں گے یہاں پہ پنکھا نہیں لگا ہوا چھت پہ پنکھا نہیں لگا ہوا یہ یہاں پہ صفائی کا کوئی انتظام نہیں ہے بیچاروں کے پاس برتن نہیں ہے کھانے کے لیے کیسے جیتے ہوں گے آپ میں سے جو شخص یہ دیکھ رہے نا اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا شیئر اس لیے کیجئے گا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ سے عجر حاصل کرنے کے لیے اس لیے نا شیئر کیجئے گا کہ مجھے ویوز ملیں گے بلکہ اللہ تعالی سے زیادہ سے زیادہ عجر حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا پتہ چلے لوگوں کو کہ کتنے مہنتی لوگ یہاں پہ ہیں پاکستان میں وہ محنت کر کے کما کے پیسے کما کے لاتے ہیں یا گھر میں بیٹھ کے کماتے ہیں ان کو اتنا عجر نہیں ملتا اتنی عجرت نہیں ملتی بہر میری کیا کہنا چاہو گی جو دیکھ رہے ہیں آپ کو بس بیٹھا میں ہی کہاں دی کہ ساڑھی غریباں دی کوئی ہیلپ کر دے میرے کل کرایا دین وہاں سے پیسے نہیں اندھے میں بہت مشکل کرنی ہے کئی کدن فاکے کاٹ کے مانگ کے روٹی کھانی پین دی کہ مکان دا کرایا دینا ہے مالک مکان بہت لڑ دا ہے دو دو تین تین منیاں دا کرایا چھاڑ جاندہ ہے خون بھی چڑے آپ ہے ہونے سے مکان چھاڑ دینا ہے کہ اندھے میرا مکان فالی کر دے انہوں اور کدرے لپنا ہے بیٹھا مکان بہت مشکل کسارہ کرنی ہے بیٹھا میں بہت مشکل بہت مشکل ہے بھائی بھی یہاں پہ رہتے ہیں میں ان سے بھی آپ کو تعریف کروا دیتا ہوں آئیے میرے ساتھ سر کیا نام ہے آپ کا میرا نام گلاب مصطفی گلاب مصطفی صاحب یہ کیا ہوا تھا آپ کو یہ کیا بیماری بچپن سے گلاب ہے چار پان سال سے ہمیں بمار ہو یا پٹھو کا مسئلہ ملے گیا ہمیں بے کار ہو ہمیں کام نہیں کرتا مجھول کام نہیں کرتا تو بہن ہی آپ کی سیوہ کرتی ہے بہن ہی سیوہ کرتی ہے کتنے عرصے سے کہہ رہے ہیں بہن سات آٹھ سال سے کہہ رہے ہیں دیکھا سننی آپ نے سات آٹھ سال سے یہ وہ بہن ہے جو خود اچھے سے نہیں کھا سکتی نہ بچوں کو کھلا سکتی ہے لیکن وہ اپنے بھائی کی سیوہ کر رہی ہے اس نے اپنے شوہر کی طرح نہیں کیا کہ میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں تم اپنے بھائی کو سنبھالو میں نہیں سنبھال سکتا گربت بہت ہے گربت تو یہاں بھی تھی یہاں بھی بچی بچاری سات ہزار روپے کماتی ہے مہینے کا وہ بھی بچوں کو کھلا کے بچوں کو کھلاتی ہے کھلونوں کے ساتھ اٹھاتی ہے پھر سات ہزار روپے کہیں جا کے کماتی ہے وہ مہینے کا میرے خیال سے ایسے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے ایسے لوگوں کا حق بنتا ہے ان بچاروں کا بھی حق ہوگا کہ یا عید ہماری جب آتی ہے ہم نیک کپڑے بنائیں ہم روز صبح اٹھیں چائے پیئیں اچھا ناشتہ کریں کھانا اچھا کھائیں ان لوگوں کا بھی حق بنتا ہے جو لوگ صاحبے استطاعت ہیں ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ برائے مہربانی ان کی مدد کیجئے گا تھوڑی کریں لیکن کریں ضرور ان کو کسی شادی کی کسی رشتے کی ضرورت نہیں ہے مجھے بہت سے کالز آتی ہے کہ بھائی میرا نہ اس بہن کے ساتھ رشتہ کروا دو بھائی میں اینکر ضرور ہوں لیکن میں نے رشتوں والا کوئی کاروبار شروع نہیں کیا ہوا تو برائے مہربانی رشتوں سے ذرا ہٹ کے سوچ لیا کریں تھوڑی سی ضرور مدد کر دیا کریں اللہ تعالی آپ کا بھلا کر دے گا ان کی دعائیں آپ کے پیچھے ہوں گی پھر پوری زندگی پوری زندگی آپ عیش کریں گے آخرت تک آپ عیش کریں گے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے مجھے دیجئے اجازت اللہ نگے بان